کشمیر میں اس وقت حالات کشیدہ ہیں نہایت اور ایک بہت اہم مرحلے میں کشمیری مومنین مسلمین کی تقدیر پہنچنے والی ہے جہاں پہنچی ہے اور وہ یہ کہ کشمیر کے اندر آزادی سے پہلے ایک قانون بنا ہوا تھا جس میں کشمیر کی مقامی حکومت نے یہ قانون بنا کر انڈیا کی مرکزی حکومت سے اس کو تصویب کروایا ہوا تھا منوایا ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ کشمیر میں کوئی غیر کشمیری آ کر زمین نہیں خرید سکتا حتی ہندوستان سے اور یہاں آ کر اپنے وہ حقوق جو اس کو دوسری جگہ پر ہے یہ کشمیر کشمیریوں کے لیے مخصوص ہے یہ باقیدہ انڈیا کا سرکاری اب بھی تاگیا ہے کہ کوئی انڈیا کی دیسری ریاستوں میں سے کوئی اٹھکی کشمیر میں جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا سکتا یا زمین نہیں لے سکتا یا وہ حقوق اس کو حاصل نہیں اس کو ختم کر رہے ہیں ابھی یہ موجودہ حکومت اس پابندی کو ہٹا رہی ہے اور کشمیر کو تمام اہل ہند کے لیے دیسری دیگر ریاستیں اس طرح اس کو ایسیت دے رہے ہیں اور اگر یہ ہو جاتا ہے یہ کام تو پھر ظاہرہ سرمایہ دار دوسرے مختلف بہانوں سے آ کر کشمیر میں ابھی کشمیر کی مخلوط آبادی ہے لیکن مسلم اکسریت ہے اگر یہ قانون ختم ہو جاتا ہے تو بہت جلدی ہی یہ مسلم اکسریت اقلیت میں بن جائے گی اور غیر مسلم وہاں آباد ہو کے ان کی ساری زمینیں وہ یا خرید لیں گے یا چھین لیں گے ان سے اور کشمیر ہو بہو وہی حشر ہوگا اس کا جو فلسطین کا ہوا ہے فلسطین اسی طرح سے ہوا کہ فلسطین میں پہلے حکومت قائم نہیں ہوئی پہلے وہاں لوگ آئے یہودی اور انہوں نے آ کر لوگوں سے زمینیں خریدنا شروع کی اور فلسطینیوں نے زمینیں بیچنا شروع کر دیں یہود کے ہاتھوں اور آستہ آستہ یہ یہود مالک بن گئے اور فلسطینی اپنی سرزمینوں سے بے دخل ہو کے نکال دیئے گئے آج فلسطینی شام لبنان اردن اور دیگر ممالک مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں اپنی زمینیں اکثر بیچ دیں اور وہ لوگ آئے کچھ زمینیں بیچ دیں کچھ چھین لیں انہوں نے اور اس طرح ان کو بے دخل کر دیا گیا یہی فلسطینی فلسطین کو جس طرح اسرائیل بنایا گیا یہی حکمت عملی کشمیر کے لیے بھی ابھی اپنائی جا رہی ہے اور یہی حکمت عملی جہاں جہاں شیعہ مومن آباد ہیں وہاں کے لیے یہ حکمت عملی موجود ہیں کہ ان کی آبادی جو یکجا ہے اور اکثریت میں ہیں اس کو ختم کیا جائے اقلیت میں بنایا جائے اور بہترین کام یہ ہے کہ انہیں اپنی زمینوں سے لا تعلق قرار دیا جائے خرید لی جائیں ان کے زمینیں اور اس پہ ابھی ظاہر ہے جازبیں دکھائی جاتے ہیں مختلف پلازے بنائے جائیں مختلف برنگیں بنائے جائیں یہ لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ترقی کا اس کا ترقی نام دیں گے مثلا جیسے گلگد بلتستان ہے ترقی کے نام پر ساری زمینیں ان کی لے لی جائیں گے ہر جگہ لے لی جائیں گے اور یہ خوش ہے ملک ترقی کر رہے علاقہ ترقی کر رہے اور پس ماندگی سے دھور ہو رہا ہے ترقی کرے گا اور اس ترقی کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقامی آبادی اس جگہ سے لا تعلق قرار دی جائے چونکہ مقامی آبادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے فلسطینی فلسطین نے ترقی کی اسرائیل بن گیا اب ایک کشمیر ترقی کر رہا ہے وہ انڈیا دیکھیں کیا بناتا ہے اس کا اگر کشمیریوں نے مضاہمت نہ کی اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ تمام اہل کشمیر اس نقطے پر متفق ہیں کہ یہ شکم قانون کی ختم ہونے نہیں دیں گے پہلے کشمیر بٹا ہوا تھا مثلا کشمیر کے تین حصے ہیں سری نگر ہے جمہو ہیں اور کرگل لطاق ہے یہ تین بڑے سیکٹر ہیں کشمیر کے اور اس میں جو آزادی کی تحریک ہے وہ صرف سری نگر میں تھی جمہو اور کرگل آزادی کی تحریک کا حصہ نہیں تھے لیکن جب اصل کشمیر کی جن حقوق کا بطلب آیا ہے تو سب نے متفقہ دور پر اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور مضاہمت سے ہی بجا سکتے ہیں اپنی زمین کو جب یہ قانون ہے پہلے سے بنا ہوا ہے اور نافذ ہے اور کشمیریوں کا حق ہے اپنی سرزمین پر انہیں ہر چیز پر اس کو مقدم رکھنا چاہیے اور تحفظ دینا چاہیے اپنی سرزمین کو اور اگر یہ بچا سکے تو پھر امیدوار رہیں کہ آئندہ ان کی نسلیں وہاں جمعوں میں بھی سری نگر میں بھی اور کرگل لداخ میں بھی رہیں گی ورنہ یہ علاقے اتنے خوبصورت ہیں کشمیر اور یہی کرگل لداخ اس قدر جاذبہ ہے کہ جو جو دنیا ان سے آشنا ہو رہی ہے ان کے فریفتہ ہو رہی ہیں اور لوگوں کو یہ تعجب ہے کہ کتنی خوبصورت زمین پر یہ لوگ کیوں رہتے ہیں یعنی دنیا کی سب سے خوبصورت ترین علاقہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی شیعوں کے پاس ہے سب سے خوبصورت ترین علاقہ دنیا پوری دنیا کا نہ صرف اس مشرق کا ایشیہ کا پوری دنیا کا پوری دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ بے نظیر علاقہ ان کے پاس ہے اور انہیں ترقی کے نام پر بے دخل کر دیں گے باہر کے کشمیر کی حد تک تو امید افضاء صورتحال ہے کہ تمام کشمیری تینوں خطوں کے انہوں نے یک آواز ہو کر مزاہمت شروع کی ہے لیکن آگے چل کر اب معلوم نہیں کیا اتفاق رونما ہوتا ہے بہ روح بہر بہ那個 مزاہممت شروع نوع مزاہمت شروع